بسم اللہ الرحمن الرحیم نا سکتا ہے تو چلے آئیے ہم اپنی ویڈیو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ سب سے ریکوست ہے کہ میری ویڈیو کو فل وچ ضرور کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے ایک پتیلہ لیا اس میں جو ایک اب میں نے اوئل کا وہ ایڈ کر دی ہے تو اوئل کو ہم تھوڑی دیر جو ہے وہ گرم ہونے دیں گے جیسے ہی وہ گرم ہوگا تو ہم اس میں اپنے انگریڈینٹس شامل کریں گے جو کہ ہیں ادرک لسن اور ٹوماٹر کا پیسٹ ویسے تو اس میں جو ہے نا ادرک لسن ہی جاتا ہے یہاں کوئی خالی لسن ڈال لیتا ہے کوئی ادرک بھی ڈالتا ہے تو میں ادرک لسن دونوں ہی ڈالتی ہوں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو یہ اس میں میرے پاس مکس جو تھا مسالہ بنا ہوا تو اس میں ٹوماٹر بھی تھے ہری مرچے بھی تھے تو میں نے یہی ایڈ کر دیا اس سے بھی ذائقہ جو تھا نا بہت لاجوا بہت ہی ٹیسٹی آیا تھا بہت مزے کہ یہ جابل بن کے جو ہے نا وہ ریڈی ہوئے تو یہ دیکھیں یہ میرے جو ہے ادرک لسن کے پیسٹ یہ براؤن ہو گیا تھا تو اب اس میں جو ہے میں نے مٹر گاجر اور آلو جو ہیں یہ ڈال دی ہیں اب میں ان کی اچھے سے جو ہے نا بنائی کر لوں گی دو سے تین منٹ کے لیے اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں تمام جو ہے نا مسالے وہ ایڈ کروں گی یہاں پہ میں نے چلی سوس لیا دو ٹیبل سپون اور وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب چلی سوس ہے وہ بھی میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون ایڈ کی ہے تو اب اس کے اندر جو ہے میں اور ڈالوں گی ان کو اچھے سے جو ہے نا میں فرائی کر لوں گی اور باقی مسالے اس میں میں نے کالی مرچ ڈالی ہے کالی مرچ میں اس میں یہاں پہ جو ہے دو ٹیبل سپون لے رہی ہوں آپ کم زیادہ جو ہے نا اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اور یہ یہ ویڈیو جو ہے یہ ریسپی جو میں نے بنائی ہے یہ میں نے اپنے لیے یہ اپنے گھر والوں کے لیے نہیں بنائی یہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ ہمیں چینی شاول بنا کے دو تو یہ ان کے لیے ہے تو انہوں نے جو ہے نا تھوڑا سا سپائسی رکھنے کو کہا تھا اس لیے میں نے اس میں کالی مرچ جو ہے نا تھوڑی سی زیادہ ڈالی ہے تو یہ بس افتاری کا ٹائم ہونے والا تھا تو افتاری کے اے آدھے گھنٹے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بنا کے دو تو میں نے پھر یہ جلدی سے چائنیز ٹاول ان کو بنا کے دی ہے بہت ہی ٹیسٹی جو تھے نا یہ بن کے ریڈی ہوئے ہیں تو Shopify میں their سے بینکے نہیں ہے چیکن کے بغیر یہ جو چائنیز شاول تھے نا یہ انہوں نے کہا تھا بنانے لے ہوتے ہیں جو جو بہت لا جواب بہت ٹیسٹی یہ بنے تھے تو آدھے گھنٹے میں جو ہیں یہ بن کے ریڈی ہو گئے تھے اور اس میں چاول بھی بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اکثر ہوتا ہے چینیز چاول جو ہوتے ہیں وہ چاول بوائل کر کے پہلے رکھے ہوں تو پھر اس کے بناتے ہیں یہ میں چاول بوائل نہیں کروں گی ایسے ہی میں بناوں گی تو یہاں پہ میں در جو ہے نمک ہے ٹو ٹیبل سپون وہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا اب کم زیادہ ہوا تو وہ بعد میں جو ہے نا ڈال سکتے ہیں لیکن میرا تو اب روز ہے میں اس کو چیکے تو نہیں کر سکتی اندازے سے میں نے جو ہے نا ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر دیا ہے تو اس کی میں اچھے سے اب وہ بنائی کر لوں گی بنائی کرنے کے بعد جو ہے نا اب اس میں میں پانی ایڈ کر دوں گی چکن ایڈ کرنا تھا وہ چکن کیوب جو آتا ہے وہ ایڈ کرنا تھا وہ میرے پاس تھا نہیں تو ملا بھی نہیں دکان سے جلدیوں میں کیوں تو اس لیے میں نے وہ ایڈ نہیں کیا تو آپ چاہو تو وہ بھی اس میں جو ہے نا ضرور ایڈ کیجئے گا اب میں نے دو جو ہے وہ پانی ڈال دی ہے دو کولے اس میں کیونکہ ایک کولہ میرے پاس چاولوں کا تھا تو دو کولے میں نے پانی کے ڈال دیا اور بھوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پہ دیکھے پانی میں بھوائل آ گیا اب میں چاول ہیں اس میں ڈال دوں گی تو یہ ڈال کے تو اب اس کو میں اچھے سے جو ہے نا مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد جو ہے نا ہم اس کو پکنے کے لیے جو ہے نا چھوڑ دیں گے جو ہے تیز آنچ پہ تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے برائے ہو جائے تو اگر آپ لوگ کو میری یہ آج کی ریسپی ہے جو چائنیس چاول کی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو جلدہ جلد مل جائے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرے چاول جو ہے یہ پانی جو اچھے سے خوشک ہو گیا ایک دفعہ میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی مکس کرنے کے بعد جو ہے نا اور اس میں میں کیا ایڈ کروں گی چلے آئے میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں اور اس میں میں نے یہ ٹو ایگز لیا تھے جن کو میں نے فرائی کر لیا تھا اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر کے یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو آپ لوگوں کو سے ریکوست ہے کہ میری اس ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجئے گا اور کچھ لوگ میری ویڈیوز پہ آتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے ویڈیو کو صرف کومنٹ کر کے چلے جاتے ہیں تو آپ سب سے ریکوست ہے پلیز ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی دم میں بیس منٹ کے لیے اس کو دم دیا تھا اب یہ دیکھیں اور تھوڑا سا میرے پس دھنیا کے پتے پڑے تھے میں نے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیئے تو یہ دیکھیں دم کے بعد یہ بہت اچھے بہت کسٹی اور کھلے کھلے ایک دانہ الگ الگ چابلوں کا ہے تو یہ بن کے ریڈی ہومے ہیں میں ڈیش آؤٹ تو نہیں کر سکتی تھی کیونکہ رفتاری میں بہت کم ٹائم رہ گیا مجھے یہ ان کو دینے بھی تھے تو اسی لیے جو ہے نا میں ڈیش آؤٹ نہیں کروں گی اور یہ دیکھیں یہ ہے فائنل لوک تو آپ لوگ بھی سب اپنا خیار رکھئے گا اور یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تب تک مجھے دیں اجازت ملتے ہم ہی کے اور نئی ویڈیو میں اللہ حافظ